ابن قیم رہت اللہ علیہ فرماتے ہیں وَمَن تَأَمَّلَ مَا جَرَ عَلَى الْإِسْلَامِ فِي الْفِتَنِ الْكِبَارِ وَالْصِغَارِ جو بھی آدمی اسلام پر یا اہل اسلام پر چھوٹے بڑے جو بھی فتنیں آتے ہیں یا آئیں ان کے اوپر غور کریں اسلامی تاریخ میں اسلام اور مسلمانوں پر جتنے بھی فتنیں آئیں آزمائش آئیں اگر کوئی آدمی ان میں غور کریں تو کہتے ہیں رَآَهَا مِنْ اِضَاعَةِ هَذَا الْأَصْلِ وَعَدَمِ الصَّبْرِ عَلَى مُنْكَرِ وہ دیکھے گا کہ اس اصل پر اس کو ضائع کرنا کہ حاکم کی خلاف خروج نہیں اس کی خلاف بغاوت نہیں یہ جو ایک اصول ہے اس کو تو دیکھے گا کہ اس کے ضائع کرنے سے یہ نتائج آئے وَعَدَمِ الصَّبْرِ عَلَى مُنْكَرٍ اور ایک مُنْكَر پر صبر نہیں کرنے کی وجہ سے اس عارف اتنے آئے فَطَلَبَ اِذَالَتَهُ وَتَوَلَّدَ مِنْهُ مَا هُوَ أَكْبَرُ مِنْهُ ایک برائی حاکم میں دیکھیں کیا غلط کر رہا ہے حاکم؟ دیکھو ایسا غلط کام کر رہا ہے اس کی خلاف بھڑکایا لوگ جمع ہوئے اس کی خلاف خروج کیا یا اس کی خلاف بھڑاوت کی چھوٹی برائی تھی وہ مان لو بڑی برائی تھی اس بڑی برائی کو یا چھوٹی برائی کو ہٹانے کے لیے جب مسلمانوں نے بھڑاوت کی اس سے بڑی برائی کو اس نے دعوت دی وہ برائی تو نہیں ہٹی اس سے بڑی برائی جنم لی اور اگر وہ ہٹے بھی تو اس سے بتر حالات پیدا ہوئے عام طور سے کیا ہوتا ہے لوگ ایک برے حاکم کو ہٹا کے اس سے برا حاکم لاتے لاتے کی نہیں لاتے اب پوری تاریخ دیکھ لیجئے اپنے دور کی تاریخ دیکھئے اسلامی ملکوں کا حال دیکھئے ایک بری حالت ہوتی ہے اس کی خلاف مسلمان جو ایسے جذباتی مسلمان ہوتے ہیں شریعت آنا چاہیے دین آنا چاہیے یہ بادشاہ ہمارا اچھا نہیں ہے ہٹاو اس کو اور بعض وقت غیر مستم حکومتیں بھی ان کی مدد کرتی ان کو اسلحہ فرام کرتی کیونکہ ان کے پاس وہی تو اصل ذریعہ ہے معاشقہ خفیہ طور سے ان کو ہتھیار دیتے ہیں وہ حاکم کی خلاف بغاوت کرتے ہیں انٹرنیٹ کے ذریعے سے ان کو ایسے پڑے لکھے جو کبھی انگلینڈ میں امریکہ میں پڑے لکھے مسلمان مفقر قسم کے لوگ بھی وہاں پہ ہوتے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے ریولیوشن آنا چاہیے مسلمانوں کو بھڑکا کے مسلمان بھڑک جاتے ہیں مظاہرات کرتے ہیں یہ کرتے ہیں بڑھتے بڑھتے بات ایک دم فساد تک آ جاتی ہے کبھی حکومت ان کو پیس کے رکھ دیتی ہے کبھی ان کے نتیجے میں حکومتیں بدل جاتی ہیں پھر کیا ہوتا ہے پھر غیر مسلم حکومتوں کے پپٹس وہاں پر آ جاتے ہیں حالات بد سے بدتر ہو جاتے ہیں کبھی حاکم کے پاس زیادہ طاقت ہو تو پوری طاقت استعمال کر کے وہ پیس کے رکھ دیتا ہے کبھی وہ ہٹ جاتا ہے کبھی وہ ہٹ جاتا ہے مسلمانوں میں آپس میں بھی تو کئی فیکشنز ہوتے ہیں کئی گروہ ہوتے ہیں جب اصل بادشاہ حاکم وہاں سے ہٹ گیا تو اب ان میں جھگڑا ہوتا ہے کہ حکومت کی بیرگڈور کس کے ہاتھ میں رہے گی وہ آپس میں ایک دوسری کو غلط بول کے آپس میں لڑتے ہیں پھر ان کا جھگڑا سیویل وار ہو گیا پھر جو باہر کی جو ملک ہیں بڑے بڑے ابباجان وہ لوگ بلتے ہیں ٹھہرو ٹھہرو ہم آ رہے ہیں پھر وہ لوگ وہاں پر آتے ہیں پہلے تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں حملے کرتے ہیں ان کے خلاف جو باغیوں کی سب کھندر بنا دیتے ہیں پھر اس کے بعد وہ لوگ آتے ہیں سارے وسائل پر قبضہ کرتے ہیں پھر اپنی حساب سے جو آدمی کام کا ہے اس کو وہاں پر اس کی گورنمنٹ بنا کے دیتے ہیں پھر سے ویسی حالات پیدا ہوئے پہلے گھر میں مسئلہ تھا اب باہر کے لوگ آ کے جیسا چاہے فیصلہ کریں گے آپ سوچئے حالات بر سے بتر ہوتے ہیں پھر پانی کھانا میڈیسن اور لوگوں کے گھر اور نجانے کی اپنی ساری چیزیں سب تباہ ہو کے رہ جاتا ہے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آتا اور یہ ایک نہیں ہے یہ ریپیٹ 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 ہوتے رہے تھا لیکن آنکھ نہیں کھتی آنکھ نہیں کھتی بد سے بتر حالات ہو جاتے ہیں یہی بات ابن قیم نے کہا یہی بات شیخ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں اسی لیے اہل سنت کا مشہور مدہب ہے مشہور اصول ہے یہی طریقہ ہے اہل سنت والجماعت کا کیا کہ وہ امام مسلمانوں کے حاکموں کے خلاف خروج اور قتال ان کی خلاف بغاوت ان کی خلاف جنگ کو وہ لوگ جائز نہیں سمجھتے ہیں چاہے حاکم میں ظلم ہو چاہے وہ ظالم ہو اچھے کی خلاف کون کرے گا بھائی اس کے بارے میں تو ڈسکشن ہی نہیں ہے مسئلہ ظالم کے بارے میں ہے اس کی خلاف خروج نئی بنتے ہیں اہل سنت کا متفقہ حصول ہے اس کی خلاف خروج نئی کما دلت علا ذالک الہادیز الصحیح المستفیض عنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح اور بالکل مشہور ترین مستفیض ہر طبقے میں یہ حدیث رہی ہے ایسی حدیثیں موجود ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسا خروج جائز نہیں ہے کہتے ہیں لِأَنَّ الْفَسَادَ فِي الْقِتَالِ وَالْفِتْنَةِ اَعْظَمُ کہتے ہیں اس لیے کہ ظالم بادشاہ کا جو فتنہ ہے اس سے بھی زیادہ بڑا فتنہ کس میں ہے اس کی خلاف خروج کرنے میں قتال کرنے میں مِنَ الْفَسَادِ الْحَاصِلِ بِظُلْمِهِمْ بِدُونِ قِتَالٍ وَلَا فِتْنَةِ ظالم بادشاہ کے ظلم سے وہ فتنہ نہیں ہوتا ہے وہ نقصان نہیں ہوتا ہے جتنا اس کی خلاف خروج کرنے سے ہوتا ہے وَلَعَلَّهُ لَا يَكَادُ يَعْرِفُ طَائِفَةٌ خَرَجَتْ عَلَذِي سُلْطَانٍ إِلَّا وَكَانَ فِي خُرُوجِهَا مِنَ الْفَسَادِ مَا هُوَ أَعْظَمُ مِنَ الْفَسَادِ الَّذِي أَزَالَتْهُ کہتے ہیں کہ شاید وہ گروہ جو سلطان اور حاکم کی خلاف خروج کرتا ہے اس کو سمجھتا نہیں ہے کہ وہ جس کی خلاف خروج کر رہا ہے فتنہ سمجھ کر اس کو ہٹا کے یا اس سے لڑکے اس سے بڑا فتنہ لے کر آتا ہے اس کو نہیں سمجھتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ اچھے حالات آئیں گے لیکن اس کو ہٹا کے کیسے حالات آتے ہیں اس سے برے حالات آتے ہیں منہا جو سننا میں ابن تیمیر رحمت اللہ علی نے جلد نمبر تین صفہ تین سو اکانوے پر یہ بات کہی ہے شیخ ابن حثیمیر رحمت اللہ علی کے آپ فرماتے ہیں فرماتے ہیں وَالْإِنسَانُ يَجِبُ عَلَيْهِ اَن يَتَأَمَّلَ قَبْلَ اَن يَقْدُم کہتے ہیں انسان کے لیے لازم ہے کہ وہ کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے سوچیں قدم اٹھانے سے پہلے سوچیں مَا هِيَ النَّتِيجَةُ وَمَا هِيَ الْفَائِدَةُ کہ میں جو کچھ کرنے والا ہوں اس کا نتیجہ کیا نکلے گا اس کا فائدہ کیا ہوگا جتنے بھی حوادث ہوئے ہیں امت میں اس طرح کے جو بھی ریولیوشن والی چیزیں ہوئی ہیں اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے اور کوئی نتیجہ نہیں نکلتا ہے جو کچھ بھی اس طرح دامات لوگ کرتے ہیں بل تشہد ایضا شہادتا واقعیا بلکہ جو بھی حالات جو بھی تغیرات ہوئے ہیں جو بھی فسادات اور جو فتنیں آئے ہیں یہ بلکل کھلی گواہی دیتے ہیں اس بات کی کہ اَنَّ أُولَائِكَ الَّذِينَ يَخْرُجُونَ عَلَىٰ أَئِمَّتِهِمْ بِحُجَّةٍ أَنَّهُمْ يُرِيدُونَ أَن يَنْتَصِرُوا لِلْإِسْلَامِ وَأَنَّ أَئِمَّتَهُمْ عَلَىٰ الضَّلَالِ وَالْقُفْرِ کہتے ہیں کہ وہ لو جو اپنے بادشاہوں کے خلاف خروج کرتے ہیں اس دلیل کے ساتھ کہ وہ اسلام کی مدد کا ارادہ رکھتے ہیں ہماری نیت اچھی ہے ہم چاہدے کہ اسلامی نظام آئے اور ان کی دلیل یہ ہوتی ہے کہ ہمارے جو امام ہیں ہمارے جو حاکم ہیں یہ گمراہی اور کفر میں چلے گئے ہیں ان کے بارے میں گمراہی اور کفر کا فتوہ دے کر اسلام کو نافذ کرنے کی نیت سے وہ خروج کرتے ہیں اماموں کے خلاف کہتے ہیں کہ ہم اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ حالات جو بھی ہیں الٹے ہو جاتے ہیں معکوس ہو جاتے ہیں منعکس ہو جاتے ہیں اور پہلے سے زیادہ برے ہو جاتے ہیں اور اس میں کسی کا نام لینے کی ضرورت نہیں کسی کی تعین کرنے کی ضرورت نہیں کہ کونسا ملک اور کونسا بادشاہ کسی کا اگزامپل دے کے کوئی فائدہ نہیں کہ ہم حالات کو بتائیں کہ کس ملک کا کیا حال ہوا ہے جن جن ملکوں میں یہ ریولوشن آئے جن ملکوں میں یہ ریولوشن آئے یہ ثورات ہوئے بغاوتیں ہوئی ان ملکوں کے لوگ اس بات کی تمنا کرتے ہیں کہ کاش کے پہلے جیسے حالات ہوتے ہیں کاش کے حالات ویسے ہوتے جو اس بغاوت اور اس ریولوشن سے پہلے تھے وہ اپنے دلوں کی گہرائی سے تمنا کرتے ہیں کہ کاش پہلے جیسے حالات ہوتے لیکن اب وہ حالات اب وہ چیز حاصل نہیں ہو سکتی ہے فتح دل جلال والاکرام جو بلوغ المرام کی شرح ہے اس کی جل چھے صفحہ نمبر چھے علیس پر شیخ ابن عقیم نے بات کہی ہے اسے بات معلوم ہوتی ہے کہ کیوں نہیں کرنا ایسا کیوں بغاوت نہیں کرنا کیوں اس لئے کہ حالات بتر ہو جاتے ہیں ایسا حل ایسا حل جو خود بڑا مسئلہ بن جاتا ہو وہ حل نہیں ہے دیکھنے میں بولنے میں سننے میں دکھائی دیتا ہے لیکن نتائج کو دیکھا جاتا ہے صرف نیتوں کو نہیں نتائج کو دیکھا جاتا ہے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو لوگ وہاں جو مسجد میں جو بیٹھے ہوئے تھے کہ واقعہ مشہور واقعہ ہیں جب جا کے انہوں نے پوچھا تو لوگوں نے کیا کہا اے بو عبدالحمان ہماری نیت اچھی تھی ہم اچھی نیت سے یہ کام کر رہے ہیں انہوں نے کیا کہا کتنے ہی اچھی نیتوں والے ہوتے ہیں جو اپنے مقصود کو پاتے نہیں نیت اچھی ہے لیکن تیرا راستہ غلط ہے تو تو جہاں کی نیت کیا وہاں پہنچے گا ایک آدمی کی نیت ہے کہ بھائی وہ مکہ جائے اور وہ کسی اور شہر کا ارادہ کر رہا ہے کیا وہ مکہ پہنچے گا نہیں معلومہ کہ جہاں مقاصد صحیح ہو وہی وسائل بھی صحیح ہونا چاہیے جہاں منزل اچھی ہو راستہ بھی وہی ہونا چاہیے جو منزل تک پہنچا ہے یہ جو راستہ ہے حاکم کی خلاف بغاوت کا اس کی چاہے منزل نیت اچھی ہو کہ اچھا نظام آئے اسلامی نظام آئے اچھا آکم آئے دین زندہ ہو نیت اچھی ہے طریقے کار اس کا جو ہے وہ وہاں پہنچانے والا نہیں ہے آپ کو یہ ملک بتاؤ جہاں ایسا پہنچا ہو نہیں ہوتا ہے بد سے بتر حالات ہوتے ہیں اس لئے علماء اس سے منع کرتے ہیں علماء بزدل نہیں ہیں علماء رحم دل ہیں علماء حکمت والے ہیں کوئی بھی آدمی کا کہہ بھائی حاکم کی خلاف بغاوت کی باتیں مت کرو بزدل آدمی ہیں کیونکہ ہمارے سامنے سلف کا طریقہ نہیں ہے ہمارے سامنے کیا ہے فرنچ ریولوشن ہاں امریکہ کا ریولوشن فلا انگلینڈ کا ریولوشن ہم ان کو دیکھ کر ہم چاہتے ہیں کہ وہ اسلام میں بھی ہو اسلام میں حصول اسلام کے اعتبار سے ہم دیکھتے نہیں ہیں کہ اسلام میں تعلیم کیا دی گئی ہے جان و مال کا نقصان کتنا اس سے ہوتا ہے علماء رحم کھا کے عمد پہ کہتے ہیں نہیں مسلمانوں کی جان و مال کا نقصان عمد کا عمد ہے اس کے لئے یہ مناب ہے ملے کیا دیکھتے ہیں جان و ملے سے ہوتا ہے ملے کیا دیکھتے ہیں ساتھ پیلر